دوستو میں سوچ رہا تھا کہ سوشاند سنگھ راج پھوت کی مٹیو کا قصہ چودہ جون سے اب تک جہاں پہنچا ہے اتنے اتار چڑھاو کے بعد تو اس پر نہ بولنا آنکھ ہوندنے والی بات ہے بہت دنوں تک میں نہیں بولایا شاید بہت سارے لوگ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا بولیں لیکن اب جو ستیتی نظر آ رہی ہے اس میں بینا کسی کو دوش دی ہوئے اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ایک لوجیکل اینڈ تک تو لے کے جائیں ایک سہکلاکار ہونے کے ناتے ایک کو ایکٹر ہونے کے ناتے ایک انسان ہونے کے ناتے وہ کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے ہم سب نے اس کی پرشنسہ کیا اور اس نے بہت اچھا کام کیا ہے تو اس سمجھ چپ رہنا ضروری نہیں کہ ہمیں کسی کو کھٹے سائز کرنا ہے لیکن اس کو اس کی موت کا ایک اس کی مرتیوں کا ایک لوجیکل اینڈ جیسا کہ میں نے کہا بہت ضروری ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں ہے اس کا فیصلہ تو ہونا چاہیے نہ وہ کیول میرا نہ صرف اس کے فینز کا نہ کچھ اینکرز کا پچاس ہزار تھیوری سے ہم ان سے اگری کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے لیکن اتنا تو بنتا ہے کہ ہم یہ تو بات پوچھیں کہ بھئی جو بھی ہو رہا ہے اس کا ایک انت تو ہونا چاہیے ان کے ماباپ کے ساتھ یا اس کے بھائیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ یا اس کے رشتداروں کے ساتھ یا ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اس کی گوہار کر رہے ہیں انصاف کی ان کو تو ہم کو محسوس کرانا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں آنکھ موندنا جو ہے وہ قائرتہ کی نشانی ہے اور قائر ہونا اچھی بات نہیں ہے آج میرے گرو ایکٹنگ کے گرو میری زندگی کے گرو ہندوستانی رنگمنج کے بیتاج بادشاہ شریع ابراہیم الکازی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے آج وہ یہ دنیا چھوڑ کر کسی بہتر جگہ چلے گئے ہیں میں نے بطور انسان بطور ایکٹر جو بھی میری پونجی ہے وہ ان کی دی ہوئی ہے انہوں نے بہت سارے ایکٹرز کو ٹرین کیا بہت سارے ایکٹرز کی زندگی انہوں نے صدھاری بنائی انفیکٹ میں ایک ہوں گا کہ ہندوستانی رنگمنج کو اگر انہوں نے ایک آہ اوپر کا درجہ دیا ہے تو اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے ہماری عزت بڑھائی تھیٹر کی عزت بڑھائی اور ہم سب کلاکار جو ہیں ان کے دوارہ آہ پڑھائے ہوئے وہ سب کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ ہم کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے ہم کہتے تھے ہم منی الکازی صاحب ہیں انفیکٹ میں نے اپنا سکول انہی کو مد نظر رکھ کے کھولا اور انہوں نے ہمارا انٹرڈکشن آرٹ سے کرایا کلچر سے کرایا سنسکرتی سے کرایا کتابوں سے کرایا انہوں نے ہمیں انسان بنایا کہتے ہیں نا گھدے کو گھڑا بنایا اور ایسے موقع پر کیا پھولوں ایسے انسان کے بارے میں جس سے آپ نے سب کچھ سیکھا ہے نہ کول کلا کے بارے میں بلکہ ہر چیز کے بارے میں ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہوتا ہوں اور میں کسی چیز پر ایسے طریقے سے ریاکٹ کرتا ہوں مجھے لگتا ہے الکازی صاحب نے یہ سکھایا تھا وہ کہتے تھے کہ جتنا بڑا آپ کا دماغ ہوگا اتنی بڑی آپ کی دنیا ہوگی اور جتنا گہرہ آپ کا دل ہوگا اتنی گہرہی تک مانفتہ سمائے گی انہوں نے مانفتہ کے بارے میں ہمیں سکھایا الکازی صاحب ہم سب آپ کو بہت مس کریں گے آپ سے ملنا نہیں ہوتا تھا آپ کی طبیعت بہت دنوں سے ٹھیک نہیں چل دیتی لیکن آپ کا عاشرواد ہمیشہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ بنا رہے گا اور آنے والے سالوں میں ہم ہمیشہ آپ کا نام روشن کرنے کی پوری کوشش کریں گے اوم شانتی موسیقی موسیقی